اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فرمایا سورہ احزاب یہاں تو یہ جو سورہ عمران میں فرمایا ہے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے سورہ احزاب میں فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنتا قل اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو وقولو قولا صدیدا اور سیدھی بات کہا کرو اب ہوگا کیا جب تم سچی بات سیدھی بات کرو گے اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال سمار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جس جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی یعنی سچ بولنے والا اللہ سے ڈرنے والا اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے اس کے لیے اللہ اس کے عامال درست فرما دے گا اور اللہ رسول کی فرما برداری کا صلح یہ بیان کیا کہ اللہ پاک نے اس کو بڑی کامیابی کا متعبو حق دار قرار دے دیا کہ جو اللہ رسول کی فرما برداری کرے اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا یعنی قرآن پاک نے ہمیں تقوے کا حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی اور فرما ہے بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو اے بند گمروں میں تاریخ راتوں میں کنڈیاں لگا کے پردے کر کے لوگوں سے چھپا کے اپنے آپ کو سمجھ دے کہ ہم سیف کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا میں بہت چالاک ہوں میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا اللہ علی و خبیر جانتا ہے تم اکیلے میں کیا کر رہے ہو تمہارے موبائل میں کیا ہے تمہارے کمپیوٹر میں کیا ہے تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے تم کس کو میسج کر رہے ہو تم کس ویڈیو کی طرف جا رہے ہو تم کس سوشل میڈیا پر پھر رہے ہو تم کس ویب سائٹ کو کھول رہے ہو تم کس چینل کو دیکھ رہے ہو اللہ جانتا ہے وہ دل کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے اپنے آپ کو چالاک نہ سمجھو اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دے رہا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دھیل ہے اس نے تمہیں محلت دی ہے اس رب عزا و عدل کا درد دل میں پیدا کرو اس رب نے تمہیں محلت دی ہے اس رب کی یاد میں دل کو لگاؤ اور شکر عطا کرو کہ مالک تو نے میرے عیبوں کے باوجود میرا پردہ رکھا ہوا ہے میری غلطیوں کے باوجود میرا پردہ رکھا ہوا ہے اسے اپنی سچلاکی نہ سمجھو اپنی سہانت نہ سمجھو اگر بے باقی کے باوجود اگر گناہوں کے باوجود اگر اللہ کی ناپرمانی کے باوجود آنکھیں سلامت ہیں یہ تمہارا کمال نہیں ہے اس رحیم کی رحمت ہے یہ تمہارے کان اگر گناہوں کے باوجود سلامت ہیں تو یہ تمہارا کمال نہیں ہے اس کریم کا کرم ہے یہ تمہاری زبان گندے کاموں کے بعد بھی اگر سلامت ہے تو یہ تمہارا کمال نہیں ہے اس رحمت والے رب کی رحمت ہے اگر تمہارے ہاتھ گناہ کرنے کے بعد بھی سلامت ہے تو یہ تمہارا کمال نہیں ہے اس رحیم و کریم پروردگار کا کرم ہے اگر گناہ کے کاموں کے پاس چل چل کے جانے کے باوجود گندی عورتوں کے پاس چل کے جانے کے باوجود انہیں ڈیرہ میں دیکھنے گناہ کے کام کر کے چلنے کے باوجود یہ پاؤں سلامت ہے یہ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے اس رحمت والے پروردگار کا کرم ہے اس پروردگار کے رحمت ہے جس نے اتنے گناہوں کے باوجود ہمارے پردے رکھے جس رب نے اتنی برائیوں کے باوجود ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے ہمیں رسوہ نہیں ہوا ہی دیا جس رب نے ہمیں زلیل اور رسوہ ہونے سے بچایا ہوا ہے اس کرم والے پروردگار کی نا فرمانی کرتے ہیں ہم سمجھتے کہ ہمیں بڑا چلاک میرے پیارے پیٹے ہمیں اپنے رب عزبزل کی طرف رجوع کر رہے ہیں شابان کا مہینہ اعمال اللہ کی بارگا میں پیش ہونے کا مہینہ اس کی پندروی رات میں نام اعمال تبدیل ہوتے ہیں ہم اپنی اکاونٹی بلیٹی کریں کہ اس سال میں میں نے کیا کیا کتنے دن کتنی رات نے اللہ کی نا فرمانی میں گزر گئے یہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے تو بہت ساری کباحتوں سے انسان بچ جائے بہت ساری برائیوں سے انسان بچ جائے اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا ہمارے دل میں پیدا ہو گیا ہمارے سٹوڈنٹس کے دل میں پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے خدا کی قسم ہم نے قوم کو ایک بہت خمصورت ہیرہ دے دیا جہاں ہم نے ایسا ایک سٹوڈنٹ نکال کے دے دیا جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کوئی صلح کیا ہے اللہ سے ڈریں ملے گا کیا